کراچی میں شہریوں کا گھر سے نکلنا محال ہو گیا ڈی ایچ اے مخاری کمرشل میرات کے لڑکی کو مبینہ طور پر اقفا کر لیا گیا دعا اور حارس جہل قدمی کر رہے تھے کار سوار ملزمہ نے لڑکی کو گولی مار کر زخمی کر دیا اور لڑکی کو اپنے ساتھ لے گئے سوائد اکٹھے کرنے کے بعد تحقیقات کا آغاز کر دیا ڈی ایچ اے واقعے کے بعد ایس ایس پی ساؤت اور ایس ایس پی انویسٹیگیشن فوری حادثی کی چگہ پر پہنچ گئے آئیچی سن نے ایس ایس پی ساؤت سے واقعے کی تفصیلات طلب کر لی اینی شاہدین کی بیانات کی روشنی میں قانونی امور کو مؤثر بنانے کی ہدا ہے پیٹرولی مسلوات کی قیمتوں میں کمی پیٹرول کی قیمت میں پچیس پیسے اور مٹھی کے تیل کی قیمت میں تیریاسی پیسے فی لیٹر کمیں شہریوں نے قیمت میں معمولی کمی کو قوم سے مزاق قرار دے دیا آرمی چیف کی مدت ملازمت اور الیکشن کمیشن میں تقرری کے معاملے پر حکومت کے خلاف شور مچایا گیا وزیراعظم نے اپوزیشن کو مافیا قرار دیتے ہوئے کہا یہ تیس سال سے ملک کو کھا رہے ہیں اب انہیں پکڑے جانے کا ڈر ہے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کے خلاف وزی کو ایک سو انیس روز قزر گئے اشتوار اور سیری نگر میسیچ آپریشن کے نام پر چار نوجوانوں کو جالی مقابلے میں شہید کر دیا گیا کھیل کسی بھی معاشرے کے لیے انتہائی ضروری ہے اس سے نہ صرف صحت مند سرگرمیوں کو فرغ ملتا ہے بلکہ ملک اور معاشرے کی ترویج اور ترقی بھی ہوتی ہے پاکستان میں سہلوتوں کے فختان سے کھیل کا شعبہ زبوحالی کا شکار دے ملک بھر میں شہریوں کے ساتھ خاجہ سرہ آدم تحفظ کا شکار ہونے لگے خاجہ سرہوں کو تیزی سے تشدد کا نشانہ بنایا جانے لگا مقدمات درج ہونے کے باوجود ملزمان آزاد چینیوز بنا معاشرے کے ٹھکرائے ہوئے تپکے کی آواز خصوصی ٹرانسپیشن میں خاجہ سرہوں کے درپیش مسائل اور ان کے حل پر روشنی ڈالی گراج میں نیپا چورنگی پر پولیس اور رینجز کی کارروائیاں گارڑی پر چھاپے کے دوران افاقار افراد زیر حراست نامالوم مقام پر منتقل کر دیا خاجہ جبنے نگری میں بیکری میں لوٹ مار کرنے والے ملزمان کو پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے گرفتار کر لیا پی آئی اے کی سیاہ کورسے کراچی کی پرواز کی مسافر خاتون کا چالیس لاکھ روپے کا سونان لوٹ لیا گیا شگفتہ 23 نویمبر کو پی کے 397 پر سفر کر دوران نشانہ بنی پی آئی اے کو رپورٹ کر دی دی آر مل بھر کے بیشتر علاقوں میں موسم خوشک اور شمالی علاقوں میں شدید سر رہے گا موسم کا حال بتانے والوں کا کہنا ہے کہ پنجاب کے بعض میدانی علاقوں اور بالائی سن میں دھن پڑھنے کا امکان ہے چینی اخبار میں بیچلیٹ کا ہانگ کانگ کی صورتحار پر تبصرہ خیر مناسب ہے چینی ویشن کے مطابق میشیل بیچلیٹ کا تبصرہ خلط اور یو این چارٹر کے مقاصد اور ثوابت کی خلافرزی ہے چینی ویشن نے چینی ویشن میں کیون رائٹس آفیس میں احتجاج ریکارٹ کروا دی شیخ اپورا میں نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر ویز پولیس کے زیر احتمام سات رو گلت رنگا رنگ اسپورٹ فیسٹیول اختتام پذیر ہو گیا فیسٹیول میں پاکستان بھر سے موٹر وی پولیس افسران اور اہلکاروں کی ٹیموں نے حصہ لیا موسیقی